پاکستان کی جد بچائی آسٹریلیا کو گھٹنوں پر لائیا پاکستان کے گیتباز نے ایسی بلے بازی کر دی کہ پوری چرچہ آسٹریلیا میں اس وقت ہو رہی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں آمیر زمال کی آمیر زمال سیڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن جب پاکستان لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے مقابلہ پہلے دن ہی چلا جائے گا تب اس نے ایسی بلے بازی کری کہ باقی کے پاکستان کے بلے بازوں نے کرا کہ شاید یہ تو ہم سے اچھی بلے بازی کر لیتا ہے اور اس مقابلے میں انہوں نے شاندار پردرشن کیا شتک تو نہیں بنا پائے لیکن اپاری کسی شتک سے کم نہیں رہی بات کرتے ہیں سیڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن کی ریپورٹ کاٹ کی آمیر زمال نے بلے بازی جب کرنے آیا تو پھر پاکستان کے عالت خراب ہو چکی تھی آلڈی وکٹیں گھر چکے تھے بس کیا تھا کہ ٹیم کو آگے لے جانے والی بات تھی لیکن وہاں سے آمیر زمال صرف لے کر نہیں گئے بلکہ پاکستان کو خراب شروعات جو ہوئی تھی اس سے اوبارہ جو اوبارنے کا کام پہلے رزوان نے کر دیا تھا لیکن انہوں نے ایک ایسا سکور بنوا دیا جس سے پاکستان اب اس مقابلے میں لڑ سکتا ہے اپنی بلے بازی میں آمیر زمال نے ستانمی گیدو پر بیاسی رن بنا اس دوران انہوں نے نو چوکے اور چار چھکے لگایا اور شائک ریٹ تو آپ دیکھی رہے ہیں تقریباً تقریباً یہ سو کے برابر ہی ہے اور یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے بلے بازی کری ہے اور اس بلے بازی سے پہلے رزوان نے بھی شاندار بلے بازی کری رزوان نے بھی 103 گیدوں پر 88 رن بنایا دس چوکے اور دو چھکے سامل رہے اس کی بدولت ہی پہلی پاری میں پاکستان نے 313 رن بنایا جو کی ایک سمیں تو بہت مشکل لگ رہا تھا جب 100 رنوں پر 5 بگٹ کر رہے تھے اور اس میں بابا راجم بھی اگر آپ دیکھیں تو بابا راجم بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے چالیس گیدوں پر 26 رن بنا کر ایک بار پھر سے افلاف رہے اور اس کی بدولت مزدار میں فسی پاکستان کے ٹیم کو آمیر جمال اور رزوان کی اس رن کی بدولت ایک سممان جنک اسکور مل گیا ہے وہی اگر آپ دیکھیں بات کریں آسٹریلیا کی طرف سے تو پھر پیٹ کمینس نے شاندار گید بازی کری اور ایک بار پھر سے انہوں نے 5 وکیٹ اپنے نام لکھی ہیں اس کے لامہ سٹارک نے بھی دو وکیٹ جھٹکے تو یہ تھا گید بازی کا پورا ریپورٹ کارٹ جو تھا آسٹریلیا کا لیکن بندلے بازی میں آمیر جمال نے کہی نہ کہیں ضرور گرجک کے تیور دکھائے ہیں اور سیڈنی میں ایک اتحاس رچنے کے قریب پاکستان کو پہلے دن پہنچایا ہے اب اس پر باقی دن پر کیا کام کرنا ہے آمیر جمال نے دیکھیں بیٹنگ سے اپنا کام کر دیا ہے آپ ان کو گید بازی سے یہی کام کرنا ہے اور آسٹریلیا کو بیک پھوٹ پر ڈھکیلنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن جو بھی ہے سیڈنی ٹیسٹ بہت ہی رومانچک سیچویشن میں چل رہا امید کریں گے کہ باقی کے دن بھی ایسے رومانچک رہے ہیں اور آپ کو ہماری کبرز بھی ایسے ہی پسند آتی رہے فلال آپ سبھی نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیباد اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں فلال آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ